اسلام علیکم دوستو اسرائیل دی ٹائم ایس اوور ایران نے امام رضا شہرائن کے اوپر جو ان کی مسجد ہے وہاں پر کالا پرچم دوستو لہرا کر اعلان جنگ کر دیا ہے امریکی ایکٹیویس نے اس کی تصویر لگا کر پوسٹ کی اور کہا کہ ایران نے خوراسان کے خطے میں کالے جھنڈے نصب کر دی ہیں یہ اعلان جنگ کے مترادف ہے اس خبر کے بعد دوستو ویسٹ کانپ نے لگا ہے پہلا حملہ ایران کہاں کرنے جا رہا ہے اسرائیلی ائرپورٹ میں جرمن چانسلر مرتے مرتے بچے ہیں ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دیکھیں خوراسان کے علاقے سے ویسے ہی یہودی بہت زیادہ ڈرتے ہیں کیونکہ حدیث میں ہے کہ خوراسان سے ایک لشکر کالے جھنڈے لے کر نکلے گا اگر اس فوج کو پاؤ تو اس میں شامل ہو جانا کیونکہ وہ امام مہدی کی فوج ہوگی اور وہ یہ کالے رنگ کے جھنڈے ایلیا میں جا کر گار دیں گے یعنی کہ آج کے یروشنم میں اب خوراسان میں ایران پاکستان افغانستان اور بھی کچھ وسطیشی ممالک آتے ہیں لیکن ایران میں باقاعدہ طور پر ایک صوبہ ہے خوراسان پہلے یہ صرف ایک علاقہ ہوتا تھا لیکن پھر جب مختلف ممالک بن گئے تو یہ علاقہ بھی تقسیم ہو گیا جیسے بلوچستان ایران میں بھی ہے پاکستان میں بھی ہے پنجاب پاکستان کا علاقہ بھی ہے اور بھارت کا حصہ بھی ہے اب جس علاقے میں دوستو یہ پرچم فکس کیے گئے ہیں ایران کے وہ خوراسان کا علاقہ ہے اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ اس محجد میں صرف گرین پرچم لگایا جاتا تھا تاریخ میں پہلی بار یہ کالے رنگ کا پرچم ایران نے یہاں پر لگا دیا ہے جبکہ کچھ کہہ رہی ہیں کہ نہیں یہ دونوں پرچم ہی باری باری اس محجد میں لگتے رہتے ہیں اگر آپ کو اس سے متعلق کچھ انفارمیشن ہے تو نیچے کومنٹس میں اس انفارمیشن کو سب کے ساتھ شیئر بھی کریں اب اس پرچم کے لگانے کے دوستو دو مقصد ہیں ایک تو یہ کہ سوگ منایا جائے جو غزہ میں اسرائین نے کیا ہے اور دوسرا اس کا بدلہ لیا جائے سوگ کے ساتھ ہی بدلہ ہوتا ہے یعنی کہ خود سے جنگ نہیں چھیڑنی بلکہ دشمن یہاں تک آ جائے کہ وہ معصوم جانے لینے پر اتر آئے تو پھر اعلان جنگ کر کے پہلے سوگ منایا جائے اور اس کے بعد پھر جنگ چھیڑی جائے جیسے کہ پہلے زمانوں میں ہوتا تھا اب ایران نے پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ اسرائیل باز آ جاؤ اگر نہ رکے تو سرپرائز دیں گے اوائی سی کا دوستو اجلاس بھی سعودی عرب میں ہے تو اس کے درمیان ہی ایران نے اعلان جنگ اس لیے کیا ہے کیونکہ امریکی صدر پہنچے ہیں اسرائیل اور انہوں نے اسرائیل کی مکمل مدد کا اعلان کر دیا ہے اور کہا کہ جو ہسپتال میں حملہ ہوا اور پانچ سو سے زیادہ ڈاکٹرز نرسیز بچے بوڑے جوان جو زخمی تھے سب کو شہید کر دیا کیا امریکی صدر وہاں جا کر یہ بکواس کر کے آئے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے اسرائیل نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا یہ سب حماس نے کیا ہے ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایک طرح سے امریکہ نے اعلان جنگ الٹا مسلم مالک کے خلاف کر دیا ہے کہ غزہ میں یہ سب جاری رکھو ہم تمہارے ساتھ ہیں جبکہ ایران نے دس ارب ڈالرز کی بھی ڈیمانڈ کی ہے امریکہ سے ایک دس ارب ڈالرز دو ہم نے جنگ لڑنی ہے اس کے بعد دوستو ایران نے یہ پرچم لہرایا ہے اور اعلان جنگ کیا ہے اور پہلا حملہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ایران کرتا ہے تو یہ لبنان یا عراق سے نہیں ہوگا بلکہ سیدھا ایران اپنے ملک سے حملہ کرے گا اسرائیل پر اور اس کے بعد اسرائیل ایران کو جواب نہیں دے گا اسرائیل ابھی اتنا طاقتور نہیں ہوا بلکہ یہ جواب امریکہ کی جانب سے آئے گا اور امریکہ کا جواب سخت ہوگا لیکن ایران یہاں پر فیصلہ کر چکا ہے کہ اسرائیل کی ایسی کی تیسی پھیر دیں گے بے شک ہمارا ملک رہتا ہے یا نہیں لیکن اسرائیل کو صفحہستی سے مٹا دیں گے دوسری جانب اسرائیلیوں کے لیے اس قدر غصہ دوستو دنیا میں پایا جا رہا ہے کہ ایک یورپی بشندہ اقوام محتیدہ کے کچھ ورکرز کے سامنے آتا ہے اور ان کو کہنے لگ جاتا ہے کہ بولو فلسطین یہ چھوٹا سا کلپ دیکھیں آپ سرا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بولو فلسطین نہیں تو میں مار دوں گا تمہیں تو دنیا بھر میں دوستو یہ آگ پھیلے گی اگر اسرائیل اپنی بربریت سے بات نہیں آتا تو اس کے ساتھ آپ یہ ویجولز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جرمن چانسلر اسرائیل پہنچے تھے اور جب واپس جانے لگے تو ہماس نے راکٹ فائر کر دیے تو الارم بجنے لگ گئے تو سب کو پلین سے اتار لیا گیا اور زمین پر لٹا دیا گیا کہ آپ سیف رہیں یہاں پر آپ ایمیجن کریں کہ اگر وہ جہاز پر بیٹھ جاتے اور آسمان پر جا کر وہ راکٹ ان کے جہاز پر لگ جاتے تو کیا ہوتا کیونکہ اسرائیل فلسطین کی سپیس اس وقت محفوظ نہیں ہے تو ایسی ہی سیچویشنز دوستو بنتی ہیں کہ عالمی جنگیں شروع ہو جاتی ہیں دنیا میں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ او آئی سی اب اپنا فیصلہ کیا سناتا ہے اسرائیل پر اور ایران پھر اپنا پہلا حملہ اسرائیل پر جاب کرتا ہے آپ کس پر دوستو کیا رائے ہیں ہمیں نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا موسیقی